بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ناظرین اگر آپ کو کرنٹ افیرز کے اندر یا حالات حاضرہ کے کسی بھی جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی انٹرسٹ ہو اور آپ اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ آپ کو جو ہماری ویڈیوز ہیں وہ ترتیب سے ملتی رہیں اچھا اس ویڈیو میں ہم جو اہم ترین جو ٹاپک ہے اس پر بات کریں گے اس سے گزشتہ میں میں نے اس کا تھوڑا ذکر کیا تھا کہ جو اپوزیشن ہے اور جو باقی اس وقت ملک کو درپیش چیلنجز ہیں اس کا فائدہ اٹھا کے حکومت کو گرانے کے لیے یا ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے وہ اٹیمٹ کرنے جا رہی ہے عید کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے ہی نیاب آرڈیننس کی ترمیم کا معاملہ جو بڑھتا ہے اس کے علاوہ حکومت اٹھارویں ترمیم میں تبدیلی کروانا چاہ رہی ہے اور جو اس کے بعد دیگر معاملات ہیں معاشی نبٹنے کے تو ان ساری چیزوں کے خلاف میڈیا کس طرح سے اپوزیشن کا ساتھ دے رہا ہے اس کے لیے لابنگ کر رہا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ تفصیل تھوڑی سی بتاؤں گا کہ آپ دیکھیں کہ سوہیل بڑھائش نے کالم لکھا شباز شریف کے ساتھ ان کی جو نیجے گفتگو ہوئی اور انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الیکشن سے پہلے ڈیل چل رہی تھی اور اس میں کیا کیا فائنل ہو چکا تھا اب دوبارہ سے اس چیز کو جو پھیلیا جا رہا ہے تو یہ ایک تو نیب کیسز ان کے جو چل رہے تھے اس سے پہلے یہ انٹرویو دیا گیا پھر ایک بحث چل پڑی پھر اس پہ باتیں ہوئیں پھر ایک اور پلانٹڈ انٹرویو ہوا جوے چودری کے ساتھ پھر پلانٹڈ انٹرویو ہوا سلیم صافی کے ساتھ تو ان سوالات کی جو آگے فیکشنز بنتی ہیں اس پہ بات ہوتی رہی کہ جی نہیں اس طرح سے نہیں ہے اس طرح سے نہیں ہے انہوں نے اس کو زائل کرنے کی بھی کوشش کی کہ جی مجھے تو پہلے آفریں ہوتی رہی ہیں اور میں نے قبول کرنی ہوتی تو میں کر لیتا لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے ایسا کوئی طریقہ نہیں لیکن حکومت کو بھی طریقے سے پیغام دیتے رہے پھر اٹھارویں ترمیم کا سوال ہوا کہ کیا حکومت کے ساتھ آپ کو یہ اس پہ کریں گے پھر سوشل میڈیا پہ وہ جو شاید کھکان عباسی بلہ پرپوزل جو تھا نیب آرڈیننس کے اندر وہ سرکولیٹ ہوا تو اس پہ باتیں ہوئیں کہ جین کی ملاقات ہوئی ہے پیپرس پارٹی کے جو فروک ایچ نائک ہیں ان کے ساتھ اور یہ سب مل کے کس طرح تبدیل کروانا چاہتے ہیں پھر جانگیر ترین جو ہیں ان کا معاملہ ہے پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں ان کا معاملہ ہے پھر جو اتحادی چودری برادران ہیں ان کا معاملہ ہے تو اب انہوں نے بھی میڈیا کے خدمات حاصل کرنا شروع کی ہیں میڈیا نے ایک نئی لابنگ یہ سٹارٹ کی ہے کہ ان لوگوں کو تھوڑا مظلوم اور ان کا جو پورٹریل ہے وہ بڑا ایک ایمپتی والا وہ پیش کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوئے تھے جیو اس پہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو رہا ہے ایک تو ان کے میر شکیل اور امان خود بھی اندر ہیں تو ظاہر ہے یہ وجہ بھی ہے عمران خان صاحب کے خلاف بولنے کی اچھا وقتن فوقتن یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کبھی آرمی پہ سٹرائک کرتے ہیں اور کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں ان کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں تو یہ گیم بھی شاید اس لیے ہے کہ ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہم ریزسٹنس کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ ملیں ہماری سپورٹ کریں جو ہمارے خلاف آپ نے جو سب کچھ کیا اس کے لیے یہ لوگ میڈیا کا سہارا لیتے ہیں اور میڈیا سے ہٹ کرواتے ہیں کس طرح کی جو معاملات آتے ہیں سٹیٹمنٹس آتی ہیں بڑی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ٹویسٹ کیا ہوتا ہے فیکس کو کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ چیزیں ڈالتے ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں یا جو ان کی باتوں پر اثر کر لیتے ہیں بہت سارے لیمین ایسے ہوتے ہیں پھر سیاستدان جو ہیں یہ ان کے لیے جو سرویسز کس طرح دیتے ہیں ان کو انٹرویو میں ٹائم دینا ان کے ساتھ ڈیسائیڈ کرنا سوالات تک ڈیسائیڈ ہوتے ہیں کہ کیا بات ہوگی کیسے ہوگی وہ جو ایڈرنہ ہوتا ہے اب میڈیا کو گورنمنٹ تو اشتہار جو ہے وہ دے نہیں رہی ان کے جو برے حالات ہیں حکومت کو بلیم کرتے ہیں اور باقی چیزیں ہیں تو اپوزیشن کی طرف سے ان کو امید ہے اسی لیے انہوں نے کرونا کا جو معاملہ ہوا اس پہ سندھ حکومت کی وہ وہ تعریفے کی جو کہ وقت نے غلط ثابت کر دی کہ سندھ حکومت جو ہے اس کی پرفارمس ویسی نہیں تھی جو میڈیا پورٹرے کر رہا تھا وہ بلاول بھٹو زرداری کو ایک نیا چی گویرہ بنا کے پیش کر رہا تھا کہ وہ بڑا بہترین کام کر رہے ہیں پھر انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اس نیریٹیو کو لے جانے کی کوشش کی بی بی سی کو انٹرویو دیا اور وفاق کو لطاڑا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مفامت نہیں چل رہی ہمارے ساتھ کارڈینیشن نہیں ہو رہی حالانکہ یہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ حکومت پوری مفامت اور ہر چیز پہ کنسنسس بنا کے فیصلے کر رہی ہے کہ ساری سیچویشن کو کیسے ڈیل کرنا ہے ان کو امداد دے رہی ہے کہ کس طرح سے ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ اس کے ساتھ بیماری کا مقابلہ کیا جائے اور ساتھ معیشت کے مقابلے کے لیے پورے ملک میں جو انہوں نے بارہ ہزار روپے دیئے پھر اور باقی پیکجز دیئے مختلف جو ناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم ان کو پیکجز دیں گے تو یہ ساری چیزوں کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ان حالات کو ٹیکل کیا جائے لیکن اپوزیشن فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے اس ساری سیچویشن کا کالم لکھے جا رہے ہیں اب سحیل بڑائی صاحب نے نیا کالم لکھ مارا اس میں انہوں نے احساس پروگرام پہ تنقید کی اور ساتھ لوگوں کو بہت سا دھرایا کہ ہمارے ساتھ بہت برا وقت آنے والا ہے معیشت بہت تباہ حال ہے ایک طرف کہتے ہیں لوگ ڈاؤن ہو جائے ایک طرف کہتے ہیں کہ معیشت جو ہے اس کی دھوان نکل رہا ہے کہ کام خراب ہو سکتا ہے فلان کا بجٹ بھی نکال دیا ڈیولیفمنٹ سیکٹر کا بجٹ نکال دیا اور احساس پروگرام میں لگا دیا اس کو برا ثابت کرنے کی کوشش کی جاری مطلب یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات ایسے ہوں عمران خان پریشر میں کوئی غلط فیصلہ کریں اور یہ سارے مل جل کے ان کو کسی طرح نکالنے کی کوشش کریں جیسے پہلے بھی اٹیمٹ ہو چکی وہ یہ سارے ایک ہی ہیں کیونکہ جن کے سر پہ حکومت بنی اس وقت وہ بھی مشکل میں ہیں چودری برادران جو ہیں ان پہ نیاب کیسز کھلنے جا رہے تھے ان کو پتہ لگا کہیں سے یا وہ شیخ رشید نے جو بات کی اس سے شاید ان کو تاثر گیا سب کو کیونکہ شیخ رشید صاحب کی عادت ہے وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں پریشر بیلڈ کرنے کے لیے جو کہ ہکومت کو ہی نقصان دے رہی ہوتی ہیں یا کسی طرح جو ایک بیانیاں ہے اسٹیبلشمنٹ والا جو اپوزیشن کا کہ ان کا گڑ جوڑ ہے تو اس کو ثابت کر رہی ہوتی ہیں تو شیخ رشید صاحب کو یہ اوائیڈ کرنا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں ان کی حکومت کے لیے نقصان دے ہیں اچھا جو نون لیگ ہے اور جو باقی ہیں ان کو سب کو پاتا ہے ان کے جو کیسز ہیں اس میں کچھ جان ہے کہ ان کا اگر فیصلہ ہوا تو یہ لوگ ثابت نہیں کر پائیں گے خود کو معصوم اور اس کے بعد ان کو سزائیں بھگت نہ پڑیں گی ان کو پیسے بھی دینے پڑ سکتے ہیں تو یہ سب مل جل کے عالمی میڈیا کی انوالمنٹ سے انڈیان میڈیا میں کالم لکھے جاتے ہیں بقاعدہ یہ نیریٹیو لکھا جاتا ہے کہ فوج آ گیا گئی سمارٹ لوگ جو ہے مارشل دا لگ گیا پھر اس کے علاوہ اور جو میتھ پیدا کی جاتی ہے وہ دی پرینٹ انڈیا کا ہے وہ بہت کچھ چھاپتا ہے پھر جو بی بی سی سے انٹرویو کروایا جاتے ہیں پھر پاکستانی میڈیا تو یہ سب مل جل کے جس کو ریاست کا بھی ایک چوتھا ستون کہا جاتا ہے یہ اس کے علاوہ دنیا میں بھی اس کے امپورٹنٹ ہے تو یہ سارا ٹول یوز کر کے یہ حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد عید آئے گی اس کے بعد ان کی جو بیٹھ کے ہوں گی اور جو چیزیں فائنل ہوں گی نیب آڈیننس پہ اب وہ فیصلہ کرے گی کے لیے کہ کوئی غلط فیصلہ ہو عوام کو ساتھ ملائیں میڈیا ملا ہوا ہے تو حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی دوبارہ سے کوئی ایسی گیم چلائیں کہ ان کے اتحادی ٹوٹ جائیں اور ہماری حکومت آ جائے تو ایک پورا بیانیاں بنایا جا رہا ہے تو ناظرین آپ یہ معلومات تھی جو ساری ایک خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ عید کے بعد کا کیا منظرنامہ ہو رہا ہے اور اس میں میڈیا کا اس میں کیا رول ہے سب سے امپورٹنٹ بات کہ ہمارا جو میڈیا جو کہتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا اور تاریخ جمیل صاحب کو ان سے معافی مانگنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے تو اب ان کے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ کادیانیوں والا معاملہ ہوا تھا کمیشن والا تو اس میں ایک پرپوزل کو فیصلہ بنا کے کس طرح میڈیا نے پورٹرے کیا اس کے بعد کیا فضاء بنی پھر ایک فیک نیوز نائنٹی ٹو نیوز نے بریک کر دی کہ پچھلے سال کی خبر تھی اور وہ ایک پرائیویٹ پبلیشر نے بک چھاپی تھی جس میں کوئی وہ ترمیم تھی تو اس پہ حکومت نے ایکشن لے کے اس کو سیز کر دیا تھا ساری کتابیں اٹھا لی تھی اس کو اس سال بریک کرنا اور وہ جس طرح سے دوبارہ اس بیانیوں کو دوبارہ تقویت ملی کہ حکومت جو ہے وہ اللہ نہ کرے جی اسلام دشمن ہے یا مسلمانوں کی دشمن ہے اور کادیانیوں کی سپورٹر ہے یا کس نے اس پہ کیا میڈیا اس میں جو ندیم ملک رول پلے کریں تو یہ ساری چیزیں مل جل کے یہ ایک ہی مقصد ہے اس کا کہ حکومت ڈی سٹیبلائز ہو اور یہ لوگ جو چاہتے ہیں جن کی سپورٹ کرتے ہیں ان کی حکومت آئے تاکہ سب اس کے بعد امن میرے اور راوی ہر طرف چین ہی چین لکھے ناظرین عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ